سورج کی تپش میں اضافہ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر چوبیس زیادہ زیادہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محکم موسمیات کے مطابق گیارہ مئی تک گرمی کی شدد برقرار رہے گی بارہان سے چودہ مئی کے دوران شہر میں بودھ آبادی متوقع سامیہ سعید سے مزید جانتے ہیں جی سامیہ موسم کے مزاج بدل گئے ہیں صبح صویرے سے ہی سورج جو ہے وہ شہر لاہور میں اپنی پوری آبو تاپ کے ساتھ چمک رہے اور شہریوں کو آنکھیں دکھاتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ بہت دریج اضافہ ہی ہوتا جا رہے ہیں دن بہ دن گرمی کی شدد جو ہے اس میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جا رہے ہیں آج بھی کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ چوبیس دگری سنٹیگریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ بیالیس دگری سنٹیگریڈ تک جانے کا امکان ہے البتہ شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے کتیس دگری سنٹیگریڈ تک ابھی ریکارڈ کیا جا رہے ہیں شدید گرمی جو ہے وہ باہر محسوس کی جا رہی ہے دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ گرمی کی شدد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو شہری بھی جو ہیں وہ احسیاتی تدابیر پر عمل کریں تھنڈے مشروبات کو جو استعمال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ کسی کپڑے سے اپنے سر کو جو ہے وہ ڈھام کے رکھے تاکہ سورج کے جو پیکھے وار ہیں وہ نہ پڑھ سکیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ مئی تک جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اسی طرح ہی اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ بارہ سے چودہ مئی کے دوران جو ہے وہ شہر لاہور میں ہلکی بارش ہوگی جس کے باعث جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی جائے گی محکمہ موسمیات کی جانب سے تو تحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ چود درجہ حرارت ہے وہ پورٹی تری ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ابھی ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ پورٹی فائیب ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میکمہ موسمیات کے دادو شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار پانچ کلو میٹر فی گھنٹے کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے شدید گرمی جو ہے وہ باہر محسوس ہو رہی ہے طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو پانی ہے اس کا استعمال کریں شکریہ سامیہ